میرے مصطفیٰ کریم کا بھی انداز دیکھیں یہ بخاری ہے یہ مسلم ہے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے نا سرخ دھاری دار چادر لی اور حضور نے کندے پہ رکھی سخت دھاری دار چادر نجران سے آیا کرتی تھی تو ذرا سخت ہوتی کچھ کپڑے سخت ہوتے ہیں نا فرماتے ہیں حضور گزر رہے تھے تو ایک آدمی آیا بھکاری اس نے حضور کی چادر کو پکڑا پیچھے سے اسے طریقہ نہیں آتا نہ ابھی مانگنے کے چادر کو پکڑ کے نہ یوں کھینچا حضور کی توجہ کرانے کے لیے جیسے کوئی بچہ کسی وقت پیچھے سے پکڑ کے دامن کھینچتا ہے کھینچا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس زور سے اس نے کھینچا کہ حضور کی گردن پر میں نے نشان پڑا ہوا دیکھ نازک وجود اثر نشان پڑ گیا حضور نے جب پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ مانگنے آیا ہوں مجھے کچھ دیجئے میرا تو دروازہ بھکاری زور سے بجا دیتا تو میں اسے ڈانٹ دیتا یہ کوئی طریقہ ہے خیرات لینے آئے ہو کردہ لینے آئے ہو لیکن جب اس نے کہا لہا حضور کچھ دیجئے تو حدیث کے لفظ یہ ہیں حضرت انس کہتے ہیں قربان جاؤں محبوب نے جب اس کی طرف دیکھا تو حضور نے مسکرانا شروع کر دیا یہ بڑا مشکل کام ہے کہ کوئی گلے میں چادر ڈال کے کھینچے اور انسان مسکرائے لیکن بریلی کا امام فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام ان کے خطبے کی حیبت پہ بے حق درود اور ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑے جس کی تسکین سے روتے جس کی تسکین سے روتے ہوئے کہتے ہیں حضور حلقہ تسکین کرتے تھے پورا مسکراتے بھی نہیں تھے تو رونے والا ہسنا شروع کر دیتا تھا اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ تسکین تو پھر حضور کبھی کبھی کرتے ہوں گے یعنی وہ موج تو کبھی کبھی آتی ہوگی تو حالہ حضرت نے اگلے مثلے میں اس کا جواب دے دیا فرمانے لگے ایسا نہیں تھا کہ پھر لوگوں کو اتدار کرنا پڑتا تھا کہ حضور مسکرائیں گے تو روتے ہوئے ہسیں گے فرمایا نہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام اس مسکراہت کے لئے انتظار نہیں کرنا پڑتا بلکہ یہ تو ہر وقت بہتی رہتی ہے یہ تو حضور کی عادت ہے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام فلتا فتا الیہ فداحک حضور نے توجہ فرمائی تو مسکرائے اس نے گلے میں چادر ڈال کے کھینچائے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری ہی اسے دے دیں ساری اب وہ شخص حضور کی تعریف کرنے لگا اب اس نے حضور سے عدب سیکھا ہم لوگ جب تھوڑا سا کسی کو سکھانے کا موڈ بنائیں ہمارے ہاں سکھانے کا موڈ نہیں ہے ہمارے ہاں تو آدمی کو بے عدب قرار دے دیا جاتا ہے ہم کسی شخص کی تربیت نہیں کرتے بلکہ اس کو کہتے ہیں تجھے پتا نہیں ہے چلنا کیسے تھا آنا کیسے تھا بیٹھنا کیسے تھا بھئی آپ پہلے سکھا لیں تعلیم دے لیں اس کو پہلے آپ باخبر کریں اس کے بعد اگر کبھی جھڑک نہ ہو اپنے شاگرد کو بیٹے کو سلسلہ طریقت میں آنے والے کو آپ تنبی کر سکتے ہیں لیکن لوگوں کو اس رویہ کے ساتھ بڑی خوبصورت حدیث لکھی ہے قاضی اجاز رحمت اللہ تعالیٰ نے شیفہ شریف میں بڑی خوبصورت فرماتے ہیں کہ ایک بدونہ حضور کی بارگاہ میں کچھ لینے آ گیا خیرات لینے آ گیا رات کا وقت تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عطا کیا جب اس نے حضور نے کچھ دیا نا تو اس نے بڑی سخت بات کی بڑی سخت بات کی حضور نے کچھ دیا تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ نقلِ قبر قبر نا باشد کہنے لگا میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا حالانکہ حضور تو جس کو ایک قطرہ عطا کرے اس کی تو نسلوں کی بھوک بھی ختم ہو جاتی لیکن دیاتی تھا نا انپڑ ہے ابھی بدو ہے آدھاب نہیں جانتی میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی تو یہ آپ کیا دے رہے یہ آپ نے کیا کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو جناب عمر نے تلوار پر ہاتھ رکھا اس بے عدب کو قتل کریں حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جا جلدی نہ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے حکم پاکے میں ٹھہر گیا تو حضور نے اس بدو کا دامن پکڑا حضور گھر لے گئے گھر لے جا کے حضور نے اسے کچھ اور دیا فرمایا آپ کیا خیال ہے کہنے لگا تھوڑا اور مل جائے تو اچھا ہے حضور نے تھوڑا اور دیا پھر اور دیا اب تنگی داما پہ نہ جا اور بھی کچھ مان جب حضور نے بڑا نوازہ نہ کہنے لگا یا رسول اللہ بس کریں اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا اب نہیں اٹھایا گا اور ایک روایت یوں بھی ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا حضور اٹھایا نہیں جائے گا بس کریں حضور نے فرمایا اب تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے تو اس کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے تیز آندھی اتنی طوفان اتنا تیز چلتا نہیں دیکھا جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتے ہوئے دیکھئے حضور نے فرمایا مسجد میں تم نے میرے صحابہ کے سامنے جو کہا نہ اس سے ان کے دل ٹوٹ گئے یہ لفظ اگر تم مسجد میں جا کے بیان کرو گے نہ تو ان کے دل جوڑ جائیں گے اب اس فکرے کو سمجھیے گا جب اس نے کہا کہ حضور نے کم دیا تو دل ٹوٹے دل ٹوٹے یعنی محبوب امت کو یہ درس دے رہے ہیں کہ جب تم نے کہانا نہیں دیتے تو امت کا دل ٹوٹتا ہے اور جب تم کہتے ہو نا حضور بڑا دیتے ہیں تو دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے مسجد میں لائے گی خاص گوھر فرمائیے گی مسجد میں لاکر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہی بات کرو اب کہو کیا کہتے ہو انہوں نے صحابہ کے مجمع میں کہا کہ لوگو میں نے آندھی اور طفان کو اتنا تیز چلتے نہیں دیکھا اتنا حضور کی سخاوت کو تیز چلتے دیکھا ہے صحابہ خوش ہو گئے اب یہاں حضور نے ایک مثال بیان کی جو بڑی ہی مٹھی ہے اور میرے اور آپ کے لئے بڑی تسلی کا باعث ہے محبوب الیکسلام فرمانے لگے عمر اگر تم اسے اسی عقیدے پہ قتل کر دیتے جو اس نے پہلے بات کی تھی اور جو اب جملے بول رہا ہے اگر اس بات پر دنیا سے جائے گا تو اللہ اسے جنت عطا کرے گا حضور نے ایک مثال دی محبوب فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی اس کی ناک سے نکیل نکل گئی تھی بہت سارے لوگ اس کو پکڑنے کے لئے دوڑے کوئی اسے نیزہ مارتا تھا کوئی ڈنڈہ مارتا تھا کوئی چھڑی مارتا تھا اونٹنی وہ جیسے جو اسے لوگ پکڑنے کے لئے بھاگتے تھے وہ بدکتی تھی آگے جاتی تھی حتیٰ کہ وہ لہو لہان ہو گئی تھک گئی پریشان ہو گئی محبوب فرمانے لگے پھر اچانک اس کا اپنا مالک آ گیا اس اونٹنی کا اپنا مالک آیا اور لوگوں سے کہنے لگا پیچھے ہٹو یہ تم نے میری اونٹنی کا کیا حال کیا اس نے تھوڑا سا چارہ زمین سے اٹھایا اور جیسے ہی اونٹنی کو دکھایا وہ دھوڑتی ہوئی آئی دھوڑتی ہوئی مالک کے پاس آئی اس شخص نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا بغیر کسی کی مدد کے خاص گوھر کریں بات پر خاص توجہ کریں بغیر کسی کی مدد کے اونٹنی کی ناک میں نکیل ڈالیا اور پھر لوگوں سے کہنے لگا تم نے بڑا ظلم کیا میری اونٹنی کو تنگ کیا اونٹنی میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے یاتا ہے گویا حضور فرمانے لگے امت بھی میری ہے یہ امت میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے یاتا ہے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بکشا السلام یہ طریقہ سیکھیں امت کو سنبھالنے کا یہ حضور نے ہمیں طریقہ دیا امت کو سنبھالنے کا طریقہ سیکھیں کیا بہت گرجدار آواز کے ساتھ لوگوں کو سوالا جائے گا کیا کسی شخص کو متقبر کہہ کے پھر اسے چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ تقبر میں بڑھ جائے کسی شخص کو دنیا دار کہہ کے اسے چھوڑ دیا جائے گا کہ جو مرضی کرتا رہے کسی شخص کو بہت زیادہ گناہوں میں الجا ہوا دیکھ کر چھوڑ دیا جائے گا نہیں حکمت کے ساتھ اس کا علاج کیا دیکھیں نا حضور کی بارگاہ میں آکے ایک شخص نے کہا تھا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں امام رازی صدیس کو لائے میں حضور کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میری کچھ بری آدات ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں حضور نے فرمایا کون کون سی ہم لوگوں نے تو لوگوں کو کٹ دیا ہے کٹ دیا لوگوں کو اوہ یہ نشہ کرتا ہے رشتدار ہو کے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں اسے اٹھاؤ کسی ہسپٹل میں لے جاؤ تاکہ بیچارہ دوبارہ سے دنیا میں آ جائے کسی سے گلتی ہو جاتی ہے تو لوگ اسے کٹ دالتے ہیں بلکہ اس طرح کرتے ہیں کہ معاشرے سے کٹ دیا جاتا ہے جب آپ پیار کریں گے ان لوگوں کو واپس لائیں یہ پھر سے سوسائٹی کا حصہ بنیں گے امام رازی کہتے ہیں کہ اس شخص نے آکے ارز کیا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میرے اندر کچھ بری آدات ہیں جو میں چھوڑ نہیں سکتا ان کے ہوتے ہوئے میں کیسے کلمہ پڑھو حضور نے فرما بیان کرو ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میں ماذا اللہ تعالی ناجائز فعل کا عورتوں سے ناجائز تعلق رکھنے کا بھی آدی حضور میں چوری بھی کر لیتا ہوں ماذا اللہ شراب بھی پی لیتا ہوں اور چوتھی بات یہ کی کہ حضور جھوٹ بولنے کا بڑا آدی حضور ان گناہوں کی بڑی کوشش کی ہے پھر یہ جان چھوٹتی نہیں ان کی موجودگی میں حضور نے فرمایا ایک چھوڑ دو گے کوئی نہیں توجہ کی آپ نے میری بات کیا فرمایا بولیے گا ویسے میرا مشورہ ہے جو زیدہ گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں ایک چھوڑ کے دیکھیں ایک بیماری کا علاج ہو جائے تو دوسری کا بھی ہو ہی جاتا ہے ہم نہ ہم سب بیماریوں کے ساتھ جینا چاہتے ایک چھوڑ کے تو دیکھنا بھائی ایک ایک کر کے چھوڑ جایا کرتی ایک چھوڑ دے اس نے کہا حضور حکم کرے میں سردار ہوں کبیلے کا فرمایا تم نے جھوٹ نہیں بولنا آج کے بعد یہ پہلے چھوڑ دیں میں تمہیں کلمہ پڑھاتا ہوں کہا حضور وعدہ ہو گیا جھوٹ نہیں بولوں گا وہ کہتے ہیں جھوٹ چھوڑنے کے وعدے پر میں نے محبوب علیہ السلام نے مجھے دوا دے دی میں نے کلمہ پڑھا ماذا اللہ تعالیٰ پہلے دن جب میں گیا تو مجھے ایک چیز گریب پڑی نظر آئی چوری بھی نہ کرنی پڑی لیکن کسی کی تھی جب میں ہاتھ ڈالنے لگا میرے دل میں خیال آیا اگر کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی میری وہ چیز تو نہیں دیکھی تو جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا تو سچ بولوں گا تو چور بنا دیں گے لوگ کہتے ہیں پہلے دن ہی وہ چوری والا معاملہ تو گیا ہاتھ سے اب میں ذرا آگے بڑھا تو گھر پہنچتے ہی شراب کی بوتل ہاتھ میں آئی فرماتے ہیں دل میں خیال آیا کہ شراب پی کے باہر نکلوں گا کسی صحابی نے جن کا اب میں پیر بھائی ہو گیا ہوں اگر مجھ سے شراب کی بدبوس سون کے پوچھا کہ تم نے شراب پی ہے شراب پی ہے تو جھوٹ تو بول نہیں سکتا تو سچ بولوں گا تو کیا سوچیں گے کہ حضور کا غلام ہو کے یہ کام کرتا ہے فرماتے ہیں رات ہوئی تو ایک خاتون کے پاس گیا ماز اللہ سبح ماز اللہ موں کالا کرنے کو بھائیوں سننا کہتے ہیں جب میں اس کے قریب پہنچا ہم کلام ہوا تو وہ کہنے لگی سنا ہے تو انہیں کلمہ پڑھ لیا ہے سنا ہے تو مسلم بھائی تجھ سے لوگ پوچھتے تو ہے نا کہ بتا تو کس کا شاگرد ہے لوگ کہتے تو ہے نا کہ تو فلان کا مرید بھی بنتا ہے اور یہ تیرا رویہ ہے تو اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے اور یہ تیرا انداز ہے لوگ پوچھتے تو ہیں نا کہ اتنے بشانو والے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور یہ ترتے زندگی اپنایا ہوا ہے دنیا کے سب سے بہترین مذہب کے ماننے والے ہو اور یہ اندازیں فکر ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام فرماتے ہیں کہ اس نے پوچھا کلمہ پڑھ گیا میں نے سنا ہے فرماتے ہیں دل میں خیال آیا کہ جھوٹ بول نہیں سکتا اور سچ بولوں گا تو کیا حال ہوگا فرماتے ہیں وہاں سے بھی واپس آ گیا ایک ہی دن گزرا تھا ایک ہی گناہ حضور نے چھڑوایا تھا اور میرے سارے چھوٹ گئے فرماتے ہیں اگلے دن میں مسجد نبی میں حاضر ہوا تو سب لوگ باتیں پوچھ رہے تھے میں دور بیٹھ کے مابون کے بس چہرے کی زیارت کرتا جا رہا تھا میں بس چہرہ ہی دیکھتا جا رہا تھا میں دیکھتا ہی جا رہا تھا میں دیکھتا ہی جا رہا تھا اور میرا دل نہیں بھر رہا تھا حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو تو میں نے کہا اس حکمتوں والے رسول کو دیکھ رہا ہوں بات ایک بتاتے ہیں دنیا بھی بن جاتی ہے آخرت بھی سمر جاتی ہے دیکھتا ہی دیکھتا ہی دیکھتا ہے